حوضہ بلہم شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پریکٹس ان پروسیجر ایڈ پینٹر چیلنج تھا بیفور دے سپریم کورٹ تو میرا ایک ہی اپینین تھا کہ اس کو ایٹرا وائرس قرار دیا جائے اور میرا فور موسٹ ریزن یہ تھا کہ ادر وائز کل کو حکومت اپنے حساب سے اس کی کمپوزیشن کے چینج کرے گی اور اس کو انسو فار ایس ڈی کمپوز بھی کر سکتی ہے پوری کمیٹی کو ہی تو میرے خیال میں تو یہ ایک بہت ہی بیلیڈ ریزن تھا اور آج دیکھئے کہ میں نے اس کے اوپر ایک کولم بھی لکھا اور آج وہ بات سچ ثابت ہوئی کہ جب جو سینئر موس جج ہے آفٹر دے سینئر پیونی ان کو کمیٹی سے نکال دیا گیا اور چونکہ کازی صاحب کی مرضی نہیں چل رہی تھی اور اب چیف جسٹس کے ایک جج نمائندہ ہوں گے اس کمیٹی میں جو چیف صاحب کہیں گے وہ نومنی جج وہی کریں گے اور ٹو ون کی جو پاور ہے وہ چیف جسٹس کازی فائز حصہ کے پاس واپس چلی گئے تو یہ جو مشاورت والی باتیں کر کہتے تھے اور کازی صاحب جو آپ اسلام کو بیچ میں لاکے کہتے تھے کہ اسلام میں مشاورت ہے اس وجہ سے عمرتہ بندیال کو آپ کرتے تھے اور آپ کہتے تھے چیف جسٹس اکیلے فیصلے نہ لے تو یہ نومنی لاکر آپ نے اکیلے فیصلے لینے ہے نا تو یہ جو ساری آپ اسلام کے ہمیں لیکچرز دیتے تھے وہ تو آپ بتائیں کہ آپ خود اسلامی ڈاکٹرین کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یہ میتھڈ ان میڈنس ہے کہ فکسیشن کے لیے چیف جسٹس کو دے دیا جائے تاکہ جب وہ یہ ریزرف سیٹس والا کانون بنائے جس کے تجھ سپیکر الیکشن کمیشنر کو لکھ رہا ہے اور وہ یہ سیٹیں نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی میں بندر بانٹ کر دیں تو اس کو چیلنج ہی نہ کیا جا سکے بکوز کازی صاحب اس کو کورٹ میں ہی نہ لگنے نہیں اور جب کازی صاحب اس کو کورٹ میں نہیں لگنے دیں گے تو ان کے پاس تو تھرڈز میجوریٹی آ جائے گی اور اس تو تھرڈز میجوریٹی کے اوپر کازی صاحب کو پھر جو آئینی عدالت ہے کونسٹیٹ پیوشنل عدالت ہے اس کا سربراہ بنا دیا جائے گا آپ شرم کریں ایک تین سال کی نوکری کے لیے کس حد تک گر گئے ہیں اور کتنا گریں گے خدا کا خوف کریں اب تو وہ جو آپ کی سائیڈ لیا کرتے تھے وہ بھی میں کوئی بدزبانی نہیں کرنے جاتا وہ بھی آپ کو گالیاں دینے پہ آ گئے ہیں آپ کی لیگیسی اُر چکی ہے پھر بھی آپ باز نہیں آ رہے پچیس اکتوبر کو آپ ریٹائر ہوں گے چیف جسٹس پاکستان منصور علی شاہ صاحب ہوں گے تمام بکلا پاکستان کے اس چیز کے اوپر متفق ہیں اور اگر یہ ساتشیں آپ نے بند نہ کی اور پچیس اکتوبر کو آپ گھر نہ گئے تو اگر مشرف کو وکیل گھر بھیج سکتے ہیں آپ کو بھی بھیج سکتے ہیں